ٹھیک ہے اسی طرح لوگ حرام ریلیشنشپ کو حرام کیوں نہیں سمجھتے اب ایک بڑا بہت کوشن آتا ہے کہ ریلیشنشپ اسلام میں حرام ہے کیوں حرام نہیں سمجھتے جیسا میں نے آپ کو بتا دیا پہلے ایک تو نولیج ہی نہیں ہے فرس کٹیگری یا فرس ریزن آپ دل سکتے ہیں ان کو نولیج نہیں ہے کیا حرام ہے اسی بھی غیر محرم سے بات کرنا ٹچ کرنا اسے افیر کرنا یا جو بھی آگے کی چیزیں ہوں گے یاد رکھیں اسلامی کلی اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے ہاں آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو بتائیے پیرنٹس دونوں کا رشتہ طے کر دے اس کے بعد آپ کی شادی ہو جائے پھر اس کے بعد آپ ساتھ رہیے کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ سمجھیں یہ تو لیگل ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا تو فرس ریزن جہالت ہے آدھر کہ وہ ہر جگہ ہی آتی ہے ہر چیز میں لوگوں کو نولیج نہیں فرس ریزن نولیج نہیں ہے سیکنڈ ڈیزن کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو جو لوگ حرام ریلیشنشپ کو حرام نہیں مانتے وہ یہ ہوتا ہے کہ بلتے ہیں بچپن کا پیار ہے سچا پیار ہے ہمارا لہٰذا آپ ٹچ کرنا ساتھ رہنا سیکشوال ریلیشنشپ میں رہنا چونکہ آگے چل کے تو شادی کرنے والے ہیں تو ابھی کیا کر رہے ہیں صرف محبت ہے ابھی محبت کے اندر سچا پیار بولیے اس کو ایک ٹوم دیا جاتا ہے ہمارا پیار سچا اور آپ لوگ معلوم ایسا سچے پیار کرنے والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ ایکچولی چہرے کے عاشق ہوتے ہیں سمجھ رہے آپ سچے پیار کی حقیقت کیا معلوم صرف وہ آدمی چہرے چہرے کا عاشق اس کو دے معلوم آپ کو ریکھیں ایک آدمی مایوس چالڈا سالک سے اس کے ساتھ میں دو پٹھے رہتے ہیں اس کے سمجھتے ہیں نا دو خاص دوست آپ ساتھ چال رہے ہیں اور یہ جو بہت سے ایک دم ارنجید آئے غمزد آئے غمزد آئے کیا ہو گیا بھاس کیا ہو گیا تم کو پٹھے بھاوی نے نہیں بول دیئے مطلب ادھر سے نو ہو گیا ٹیک ہے چل آگے بڑھو نو ہو گیا آپ کیا کرنا ہے آگے بڑھو اب راستے چل رہا بڑا مایوس ایک دم چل چلتے بھاوی اب یہ دونوں پٹھے پریشان یہ کیا ہو گیا بھاوی مل گئی تمہاری اب یہ بھاس ابھی تو تھوڑ دیر پہلے تم پریشان تھے مل گئی نا ابھی بھاوی چلو کہاں رہتی کیا کرتی ڈیڈلز نکالو میرا لولیٹر لکھتے بھیج دو اس کو مرغی کو مار کے لالو خون اس کا لکھ دو ایک اچھے سے فلان کر دو یہ کر دو وہ کر دو وہ پوری سیٹنگ کر دو اب میرا بیسک کوششن ہے یہ ایک جھٹکے میں مایوس انسان خوش کیسے ہو گیا ایک لڑکی کو دیکھ کر یہ کونسی محبت تھی ہے یہ اس کو بلتے چہرے کا آشک اب اس کو پرولم کیا ہوتا ہے چہرے کے آشک کو معلوم آپ کو ہر دھککے دھککے بھی لڑکیاں پسند آتی رہتی اس کو یار اس کی ناک اچھی ہے یار اس کا کلر بہت اچھا ہے یار اب کیا کر اس کا فلان اب میرا بھائی ہے تو چار تک تو سوچ رہو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا چار تک سوچ لیتا ہے اپنے گھر میں اپنے چچا کو دادا کو تایا کو دیکھ لیں گا تو سمجھ میں آجیں گا اببہ کو کی ایک سے زیادہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے پھر بھی چلو میاں بھائی بول کے وہ چار پسند کر لے رہا لیکن حالت یہ چہرے کے آشکوں کی کہ سچا پیار جس سے بول رہے ہیں کیا بولتے اس کو سالوں سے ریلیشنشپ جس سے نبھا کر چل رہے ہیں اچانک کیا بلتا ہے لفظ بولتا ہوں بریک آپ اور پھر دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور وہ بریک اپ سے پہلے ادھر کی پٹری پوری بچھا دیتا ہوں ادھر کی کٹ کرنے سے پہلے ادھر پوری چینلائز کر لیتا آپ بولے بریک اپ تم سے یہ چلتا ہے تو یہ سچا پیار ہے نا چہرے کے عشق کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں حقیقت اس میں کوئی کسی کی صفت اخلاق کچھ نہیں دیکھتا ہے دینداری کچھ نہیں وہ صرف چہرہ 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 یہ پیار کبھی بھی سچا نہیں ہوتا ہے یہ لف کبھی بھی سیکسسفل لف ہے ہی نہیں یاد رکھی یہ سب پکچروں کا نتیجہ ہے اور خاص طور سے دو انڈس تھی جس نے مسلمز کو یا پورے یوتز کو ہولا اور بولا کر دیا ایک ہولی ووڈ اور دوسرا بہولی ووڈ دونوں نے ہولا بولا کر دیا مالا وہیں یہ چہرے کے عاشق بن جاتے دیکھ دیکھ کر بچپن سے فلموں دیکھنے کا اثر ہوتا ہے تو سچا پیار بچپن کا پیار سب فالتو بات ہے یاد رکھی ریال لف الگی ہوتا ہے ایک سچی محبت الگی ہوتی ہے وہ کسی کے کیریکٹر فلنس پہ ہوتی ہے کیریکٹر لیس لوگوں سے نہیں ہو سکتی ہے وہ کسی کو چہرہ دیکھ کر نہیں ہوتی ہے اس کے گن جس کو بولتے ہیں اس کی سیرت دیکھ کر ہوتی ہے جو آپ کو دیکھتی تھوڑی ہے وہ تو معلومات لینے پر انسپیکٹیشن کرنے پر انکوائری کرنے پر پھر معلوم ہوتا ہے کیار کون کیا ہے سمجھے رہے بات تو یہ سب سچا پیار سب شہرے کا عشق ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ ریالی بیزریبل لائف جیتے ہیں ایسے لوگ جو اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اسی طرح تیسری جو ہے قسمیں یاد رکھی وہ یہ ہے کہ کیوں کرتے ہیں حراملیشنم ابھی ہمارا رشتہ بھیجنے والے ہیں تو رشتہ بھیجنا ہے تو پہلے ایک دوسری کی طرح معلومات لے لیتے ہیں ساتھ گزار لیتے ہیں یہ تھوڑا کیا ویوز جمتی ہے کہ ایک دوسری کی طرح میچ کر لیتے ہیں دیکھئے محبت آپ کے دلوں میں حقیقت میں کون دالتا ہے معلوم آپ کو کون دالتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے محبت ہے انسانوں کی دل میں آتی ہے انسان خود سے کسی سے محبت اور نفرت نہیں کر سکتا ہے رب العزت دالتا ہے سمجھ رہا تو ابھی رشتہ بھیجنے والے ہیں تو رشتہ بھیجنے والے ہیں تو لیگل ہو گیا اس کے لئے بات چیت کرنا ریلیشن ہے ٹچ کر رہا ہے اور کبھی کبھار بات ٹو مچ آگے زینہ جس کو سیکس آؤٹ آف ایڈ لاغ بولتے زینہ تک چلی جاتی ہے اسی طرح چوتھی جو ہے ابھی ہمارا رشتہ جم گیا ہے ابھی بھیجنے والے ہیں رشتہ ہو گیا ابھی رشتہ ہو گیا اب اس کا مطلب منگیتر ہو گیا نا بل لیگل ہو گیا پھر ہمارا ہم بات کر سکتے مل سکتے ساتھ رہ سکتے اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لی رہے ہیں یہاں تک کہ انسان وہ کام بھی جو شادی کی بات کرنا چاہیے وہ کر لی رہا ہے یہ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ابھی شادی تو کرنے والے ہیں اب شادی کرنے والے تو اس کا مطلب لی کہ لوگہ ہم لوگوں کے لئے سب کچھ کرنا یہ نہیں یاد رکھئے اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں فلاں کے ساتھ رہو وہ خواہشات پر چلتا ہے فلاں کے ساتھ کوئی عمل کروں یاد رکھی اور یہ وہ لوگوں کا ہوتا ہے جو ہم جنس پرست ہوتے ہیں مطلب ہوموسیکشولز ہوتے ہیں کہ اس کا دل چاہ رہا ہے فلاں مرد کے ساتھ رہے حالانکہ وہ خود ایک میل ہے یا فلاں فیمیل کے ساتھ رہے حالانکہ وہ خود ایک فیمیل ہے یہاں اپنے حساسات کو دبانا ایک انسان کے لئے شدید ترین ضرورت ہے اس لئے کہ اس کو تخوہ اختیار کرنا اللہ تعالی کا اگر ایسی خواہشات بھی ہے تو اس کو دبا کر اس کو اپنے خواہشات کو چینج کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اسی کا تو مومین کو عجر ملتا ہے دل تو چاہتا ہے بہت سارے کام کرے لیکن دین کے وجہ سے ہم نہیں کرتے آوائٹ کرتے اسی کا عجر ہم کو ملتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی اخدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزا کر لہا